وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِنُ الدَّكِرِ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل سعج ترام چوبیس میں پارے میں سورہ حامیم سجدہ جو کہ مکی صورت ہے اس کی چون آیات اور یہ چھ رکوعات پر مشتمل ہے ہم اس کی تلاوت کر رہے تھے آج ہم آیت نمبر چودہ سے پڑھیں گے لیکن ہم تھوڑا تیرہ کو ساتھ میں لائیں گے تو ہمارا مفہوم آگے ادا ہوگا اس سے پہلی بارہ آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہوئی زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ اور اس کے اوپر اب بھی دسترس رکھنے والا اللہ تعالیٰ اسی کی مرضی اور منشاہ کے مطابق اب بھی پوری کائنات کا نظام چال رہا ہے لیکن پھر اہل مکہ کو اور اللہ اور اس کے رسول کے منکروں کو دھمکی دی گئی کہ اگر وہ روگردانی کریں آیت نمبر تیرہ میں اگر وہ روگردانی کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے وضع دلائل آ جانے کے باوجود بھی تو پھر اللہ فرما رہے اے حبیب آپ ان کو فرمائیے کہ میں نے پھر تمہیں ڈرائیا ہے میں تمہیں ڈراؤا دیتا ہوں ایک ایسی کڑک کا جو کڑک آئی تھی قوم عاد کے اوپر اور قوم سمود کے اوپر تو یہ جو پچھلی قوموں کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ہسٹوریکلی اس کے برے انجام کو اللہ نے بیان کیا قوم عاد اور قوم سمود یہ دو قومیں تھی اور یہ کہا جاتا ہے کہ عاد و سمود دونوں کا آپس میں تعلق تھا یہ اپنی قوموں کے بڑے لوگ تھے انہی سے دو قومیں تشکیل پائیں اور ایک کی طرف اللہ تعالی نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا اور قوم سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی بستیاں مکہ کے قریب تھیں اب بھی جب کہیں حاجی حاج کرنے جائیں تو وہاں وادی حجر ہے جو صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے جو گزرنا ہے عرفات سے واپسی پہ اور مزدلفہ کا وہاں تھوڑا جلدی گزر جانے کا حکم ہے بلکہ جو لوگ واپس آتے ہیں ان کو وہ مقام چھوڑ کر اور جگہ سے گزرنے کا حکم ہوتا ہے ایک واضح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دپا نبی پاک علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور یہ جو وادی حجر ہے ان قوموں کی وادی وہاں سے کچھ صحابہ اکرام نے چشموں اور کونوں وغیرہ سے یا جہاں بھی پانی سٹاک تھا وہاں سے اپنی ضرورت کا پانی لیا حدیث کے الفاظ ہیں آٹا گندہ گیا اور جانوروں کو پلانے کے لیے پانی مہیا اکٹھا کیا گیا لیکن حضور نے فرمایا یہ سارا کو یہیں چھوڑ دو اور یہاں سے جلدی نکل جاؤ یہاں پر اللہ کی جو نافرمان قومیں تھی ان کے اوپر عذاب آیا تھا تو باقی سارے عذابوں کی مثالیں چھوڑ کر قوم نو کا عذاب چھوڑ کر باقی قوموں کے عذاب چھوڑ کر اس مکی صورت میں خاص طور پر قوم عاد اور قوم سمود کے برے انجام کا تذکرہ کیوں ہے اس سے اہل مکہ واقف تھے یہ جو دو قومیں تھیں ان کے کھنڈرات سے بھی واقف تھے ان کی بستیوں سے بھی واقف تھے اور وہ دیکھتے تھے جب آتے جاتے تھے کہ یہاں کو بستیاں آباد تھیں جو ختم ہوئی ہیں تو ان کے اندر تو الف لیلوی داستانیں تھی لیکن قرآن نے بڑی واضح بات کر دی کہ یہ قوم عاد اور سمود کی بستیاں ہیں یہ بھی اللہ کے منکر تھے لہذا تم اللہ کیا انکار کرنے سے بچو اب انہی اہل مکہ کو یہ یاد کروائے جا رہا ہے کہ ان کے پاس بھی رسول آئے تھے یعنی قوم عاد اور قوم سمود کی طرف انہوں نے ٹھکرایا تھا تمہارے پاس بھی تو رسول آئے ہیں تمہارے پاس صرف رسول نہیں آئے تمہارے پاس تو سارے رسولوں کے سردار ہم نے بھیجی ہیں خاتم النبیین بھیجی ہیں پھر بھی تم انکارکار کرتے ہو تو یہ اسی تناظر میں آج کی آیت مبارکہ کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم از جاعتہم الرسول من بین ایدیہم ومن خلفہم اللہ تعبدو اللہ از یہ جو ہے وہ ایڈورب ہے ایڈورب آف ٹائم ہے از یاد کرو جب جاعت آئے ہم ان کے پاس الرسول اللہ تعالیٰ کے پھیجے ہوئے رسول من بین ایدیہم ان کے سامنے سے بھی ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی یہ جو جملہ ہے یہ ایک فریز الورب کے طور پر ہے جب کہا جاتا ہے نا آگے پیچھے سے تو مطلب ہے ان قوموں کی طرف اللہ نے کسرت کے ساتھ انبیاء اکرام کو بھیجے اور ان کا ایک ہی ماتو تھا ان انبیاء کا جس کی اوپر انہیں زیادہ فوکس کیا یہ اللہ تعبدو اور وہ موقف یہ ہے کہ تم عبادت نہ کرو الا اللہ سوائے اللہ اللہ کے علاوہ کسی کی تم نے عبادت نہیں کرنی کالو ان کا جواب کیا تھا کالو وہ کہنے لگے لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً لَوْشَاءَ اگر اللہ چاہتا رَبُّنَا ہمارا رَب تو لَأَنزَلَا وہ ضرور نازل فرماتا یہ جو لام ہے یہ تاقید کے لئے لَأَنزَلَا بِلَا شُبَا وہ ضرور نازل فرماتا مَلَائِكَةً فرشتوں کو اور اہل مکہ کا موقف بھی یہ تھا کہ نبی اگر بن کر آنا ہی تھا تو وہ حضرت عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم بچے کو ماذا اللہ اللہ نے نبی ضرور بنانا تھا نبی بنتا تو ابو جال جیسا بندہ بنتا نبی بنتا تو طائف کا سردار کو نبی بن جاتا یا کو نبی بننا تھا تو ایسا حیولہ قسم کی کوئی چیز ہوتی جس کو ہم دیکھتے اور اسی وقت ہی ہم متاثر ہو جاتے اور کہتے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان قوموں کا جواب بھی یہ تھا کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہی تھا تو پھر لانزلہ ملائکہ کو فرشتہ آجاتا فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ سیدھا سیدھا قوم کا جواب کیا تھا فَإِنَّا بِشَكْهَمْ بِمَا أُرْسِلْتُمْ اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو کافروں ہم اس کا انکار کرتے ہیں واضح ان کا جواب یہ تھا ان قوموں کا اپنے نبیوں کو کہ جن کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو آسمانی آکامات دے کر اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات وعدانیت کی ہم اس کا انکار کرتے ہیں اب انہی قوموں کی چھوٹی چھوٹی تفصیل دو آیتوں میں بیان ہوئی ہے عذاب کی کہ ان کے اوپر عذاب کیسے آیا تھا فَإِمَّا عَادٌ فَإِمَّا ایک حرف ہے اور یہ حرف جو ہے یہ تفصیل کے لیے آتا ہے جیسے گفتگو ہوتی ہے نا اور آپ عربی میں خطبہ سنتے ہیں اما بعد تو اما الیٹ کرنے کے لیے ہے کہ اس کے بعد کو بڑی اللہ سی گفتگو ہونے والی ہے قرآن نے اس کو حرف تفصیل کہا ہے کہ ذرا تفصیل سنو تھوڑی سی اس معاملے کی فَإِمَّا فَإِمَّا عَنَا پَسْ اما بہرحال جہاں تک تعلق ہے عَادٌ قومِ عَادْكَا تو فَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْد فَإِمَّا عَنَا تو اس تَكْبَرُوا انہوں نے تکبر کیا فِي الْأَرْدِ زمین میں جس کا ترجمہ ترجمہ کرنے والوں نے کیا ہے سرکشی کی تو سر اور کشی یہ دونوں فارسی زبان کے لفظ ہیں کشیدن کا معنی ہوتا ہے کھینچنا جیسے پھلوں کا رس کھینچا جائے نا تو اس کو بھی کشید کرنا کہتے ہیں تو سرکشی اپنے سر کو کھینچنا یعنی تکبر کرنا معاورہ بن گیا جہاں تک قومِ عَادْكَا تعلق ہے فَسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا فِي الْأَرْدِ زمین میں بے غیر الحق ناحق انہیں کوئی اختیار نہیں تھا اس کا انہیں کوئی علاؤ نہیں تھا یہ ایسے ہی بے جاہی انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا وَقَالُو اور کہنے یہ لگے مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّا مَنْ یہ انٹیروگیٹیو ناؤن ہے جی بعض جگہ پر یہ انٹیروگیٹیو ناؤن ہوتا ہے مَنْ کون ہے جیسے سوال ہوتا ہے مَنْ انتا آپ کون ہے مَرْ رَبُو کا سوالیہ استعمال ہو رہا ہے مَنْ کون ہے اَشَدُّ زیادہ شدید مِنَّا ہم میں سے ہم سے قوتا قوت کے اعتوار قومِ عاد کہنے لگی ہم سے زیادہ قوت میں زیادہ اور شدید کون ہے ہم سب سے بڑے لوگ ہیں میں نے عرض کیا تھا نا یہ بڑے اللہ نے ان کو ڈیل ڈول اطا کیا تھا یہ بڑے اعلی فگر رکھتے تھے امتِ محمدیہ کے جو قد کات ہیں وہ پانچ چھے فٹ کے راؤنڈ آباؤٹ ہیں لیکن یہ قوم نہائیت بڑی قوم تھی اللہ نے بڑا ڈیل ڈول اطا کیا تھا پہاڑوں میں جو ہے وہ انجینڈنگ تھی ان کی گھر تھے محلات تھے تو اللہ نے بڑا ان کو لائیس ٹائل دیا بڑے فنون دیئے تو کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اَوَا لَمْ يَرَوْ اَنَّ اللَّهَ اللَّذِي خَلَقَهُم هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّا دیکھیں قرآن کا انداز ذرا دیکھیں بیان کا قرآن خود ہی جواب دے رہا ہے اَوَا لَمْ يَرَوْ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کیا انہوں نے نہیں دیکھا هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّا هُوَا وَوَا اللَّهَ اَشَدُّو زیادہ شدید ہے مِنْهُمْ ان سے قوتاً قوت اور طاقت کے اعتبار سے بھئی تمہیں جو قوت اور طاقت ملی ہے تو تمہیں قوت اور طاقت دینے والی کو اللہ کی ذات بھی تو ہے جس جو تم سے زیادہ طاقتوار ہیں تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ خود ان سے زیادہ قوی ہے وَقَانُوا بِعَا يَاتِنَا يَجْحَدُونَ ایک ایک آیت میں چھپا ہوا سبق اہلِ مکہ کے منکر مزاج لوگوں کے لئے جن کے سامنے یہ صورت پہلے نازل ہوئی اور قرآن پھر حرف کتابِ لاریب قیامت تک کے لئے ہے تو ہرے کے لئے رانمائی ہے اولین مخاطب وہ ہیں وَقَانُوا بَعَا يَاتِنَا ہماری جو آیات اور نشانیاں ہیں ان کو یج حدون انکار کرنے والے اور اللہ فرما رہے اے مکہ کے لوگوں تم تو کم از کم یہ نہ کرو تم تو تو اس کتابِ لاریب کی آیات کے منکر نہ بنو پھر ان کی اوپر عذاب کی تفصیل ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا اور ری بھی نہیں ریحًا سرسرہ فَاکَمَنَا پَسْ اَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا اور رسول بھیجنے کے لئے بھی جو ورب استعمال ہوتا ہے قرآن میں وہ بھی ارسلنا ہے اور رسول بھی اسی سے نکلا ہے رسول کے لٹرل مینے گوتے ہیں جو شخصیت بھیجی جائے تو یہاں یہ لغوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے فَأَرْسَلْنَا پَسْ ہم نے بھیج دی عَلَيْهِمْ ان کے اوپر ریحًا سرسرہ سخت ٹھنڈی تند ہوا ہم نے ان کے اوپر بھیج دی فِی اَيَّا مِن نَحِسَاد فِی کا معنی میں اَيَّا مِن دِنوں میں نَحِسَاد بڑے منحوس دنوں میں ہم نے منحوس دنوں میں ان کے اوپر بڑی سخت ٹھنڈی تند آندھی بھیج دی میں یہاں ایک جملہ کلیر کر دوں بعض لوگ جن کا موقف یہ ہے کہ کوئی خاص دن ہوتے ہیں جو برے ہوتے ہیں جن میں سفر نہیں کرنا چاہیے یا جن میں کوئی بچوں کی شادیاں نہیں کرنی چاہیے تو یہ ایام نَحِسَاد ان سے مراد کو یہ نہ سمجھے کہ دن برے ہوتے ہیں یہ دن ان قوموں کے برے انجام کی وجہ سے ان پر برے بن گئے اس بلاغت کے اصول کے پیش نظر اس دن کو ہی منحوس دن کا آ گیا بیسیکلی دن منحوس نہیں تھا بیسیکلی ان کا اپنا معاملہ منحوس تھا جس کی نسبت دن کی طرف کر دی گئی تو شریعت اسلامیہ میں ہفتے کے دنوں میں اور سال کے دنوں میں انسان کی ذات کے لیے کوئی دن نحوست والا نہیں اگر سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں کسی دن گھر سے باہر جانے پہ نماز کے لیے پابندی ہو کہ باہر نہ جاؤ یہ بڑا منحوس دن ہے تو پھر تو کوئی قرآن و عدیث کو مانا جائے کہ اللہ نے جب باہر نکلنے سے مانا کر دیا ہے تو پھر نہ نکلا جائے ورنہ سال کے تین سو پینسٹھ دنوں میں ہفتے کے دنوں میں کوئی دن کوئی لمحہ انسان کے لیے منحوس نہیں ہے اسلام کے آنے سے یہ ساری طوائم پرستی ختم ہو گئی ہے اچھا اگر کہیں کوئی آپ نے عامال کی بدلہ ہے فرض کر لیں ایک بندے نے کوئی برا کام کی ہے اس کو اب یہ یقین ہے کہ بدلے میں مجھے راستے میں کہیں روکا جائے گا اور مجھ سے بدلہ لیا جائے گا تو یہ نکلنا اس کے لیے منحوس بن جائے گا لیکن ثباب تو اس کا اپنا عمل بنائے اس نے کسی کو تانگ کیا کسی نے اس کو تانگ کیا اس لیے اسلام طوائم پرستی کا قائل نہیں دانتوں کے نیچے زبان آ جائے کوئی گلہ کر رہا ہے کوئی قوہ مندیر کے اوپر بولے تو کوئی اور شگون لے لینا اور آٹا گونتے ہوئے کہیں اڑ کے تھوڑا گر جائے تو کمیمان آ رہا ہے بلی راستہ کاٹے تو سفر نہیں کرنا یہ تواہم پرستی اسلام کے اندر بلکل نہیں ہے مشرقین مکہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ تین تیر لیتے تھے اور تینوں تیروں کے اوپر لکھتے تھے کہ کرنا ہے دوسرے کے اوپر لکھتے نہیں کرنا تیسرا خالی چھوڑ دیتے ان کو کپڑے میں لپیٹ کے رکھ دیتے شفل کر کے اب اپنے دل میں ارادہ کرتے میں یہ کام کروں یا نہ کروں اب ان تیروں کو ہاتھ کپڑے کے نیچے سے ڈال کے ایک نکال لیتے اگر اس کے اوپر لکھا ہوتا کرو تو کر لیتے نہ والا ہوتا تو نہ کرتے اگر کوئی خالی ہوتا تو تھوڑے دن ٹھہر جاتے قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں ان کے اس عمل کو کنڈیم کیا کہ تمہارا یہ عمل تمہاری اپنی صلاحیتوں پر بھی تمہیں بروسہ نہیں ہے تمہاری ایک بچی بچے کا رشتہ آیا تم فال نکالنے بیٹھ گئے ہو تم دیکھو کہ اس کی پڑھائی کیسی ہے قبیلہ کیسا ہے رین سین کیسا ہے بچی بچے کی انڈرسٹیننگ کیسی ہو سکتی ہے بس اللہ کے سپود کر کے دعا کر کے کر دو یعنی ان چکروں میں ہمیں پڑھا دیا گیا ایک توتہ قید ہے اور اس سے ہم اپنی قسمت کی پرچی نکلواتے ہیں اسلام میں ایسی چیزیں کوئی نہیں یہ صرف تواہم پرستی ہے اور ہم پرائز بانڈ اللہ بھلا کرے حکومت کا پابندی لگاتی جا رہی ہے ورنہ سڑک کے کنارے کو چرسی بھنگی بیٹھا اور لوگ پرائز بانڈ کے نمبر پوچھتے ہیں بھائی اس کو پتا ہو تو یہ اپنا ہی لگا لے کہیں کو بیری اٹاؤن ڈی ایچ اے میں کوٹھی لے لے چنگی بھلی جا کے اس حالت سے ہی نکل جائے یعنی ہماری حالت جو ہے وہ تھوڑی سی زوال کی طرف ہے یقین نہیں دہا حالکہ یقین ایمان اور یقین دونوں ایک ہی لفظ ہیں وَبِلْآخِرَتِهُمْ یُوْكِنُونَ یقین ہی ہے نا جی ایمان صرف یقین کا نام ہے تو دن منعوس نہیں ہوتے قوموں کے اپنے عامال کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو ان کے لیے وہ دن کیا بن جاتا ہے منعوس بن جاتا ہے فارس الناپا سامنے بھیج دی ان کے اوپر سخت ٹھنڈی تند ہوا منعوس دنوں میں لِنُزِيقَ هُمْ لام کمانا تاکہ نُزِيقَ ہم مزا چکھائیں ہم ان کو ذائقہ اسی سے ہی نکلا ہے ذائقہ کمانا ہوتا ہے چکھنا عذاب الخضی فی الحیات الدنیا زلت آمیز عذاب الحضی زلت آمیز عذاب فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی یعنی دنیا میں ہی ان کے اوپر سخت آندھی چلی اور ان کے اوپر عذاب آ گیا اور اس عذاب کی مزید تفصیل یہ ہے کہ ان کو جو کہتے تھے نا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے آندھی شدید آئی اور اللہ نے ان کو ایسے آندھی میں اڑا کر آسمان کی طرف اٹھایا جیسے شدید آندھی میں شاپر کلیاں گھاس چیز اڑتی ہے اور آپس میں یوں ٹکرائے جیسے دو اینٹوں کو آپس میں ماریں وہ ٹوٹ کے نیچے گر پڑتی ہیں یہ ان کے اوپر دنیا کی زندگی میں زلت آمیز عذاب تھا لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ عذاب ختم نہیں ہوا وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ أَخْذَا وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ واو کا معنی اور لام بلا شبہ عذاب الْآخِرَتِ جو آخرت کا عذاب ہے اخذہ وہ بہت زیادہ رسوا کن ہے پیچھے لفظ ہے خزی اور یہ ہے اخذہ بلکل ایسے ہی جیسے ایک لفظ ہوتا ہے کبیر اور ایک ہوتا ہے اکبر تو اکبر جو ہے یہ اس میں تفضیل کا سیگہ ہے ہم ازان میں کیا کہتے ہیں اللہ ہو کبیر نہیں ازان میں ہوتا ہے اللہ ہو اکبر کبیر سے بھی بڑا معنی اکبر کے اندر پایا جاتا ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ اور جو آخرت کا عذاب ہے اخذہ بہت زیادہ رسوا کن ہے وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اور ان کی بلکل بھی مدد نہیں کی جائے گی یہ قومِ آدھ کا برا انجام تھا وَأَمَّا سَمُود وَأُقَمَانَا اور امَّا جہاں تک تعلق ہے سمود و قومِ سمود کا فَهَدَيْنَا هُمْ تو اللہ فرما رہے ہم نے ان کو سیدھی را دکھائی تھی بلکل ایسے جیسے اہلِ مکہ تمہیں سیدھی را دکھائی گئی ہے یعنی ان کی طرف نبی بھیجے فَاسْتَحَبُّ الْعَمَا فَاکَمَانَا پس اسْتَحَبُّ انہوں نے پسند کیا ترجیح دی الْعَمَا اندے پن کو الَلَلْحُدَا ہدایت پر اندے پن سے مراد یہ کہ بات حق کو تسلیم نہ کرنا یہ اندہ پن ہے ان کا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اندے تھے وہ حق کو قبول کرنے کے حوالے سے اندے تھے انہوں نے اندے پن کو قبول کیا عَلَلْحُدَا ہدایت کے مقابلے میں فَاَخَذَتْهُمْ فَاکَمَانَا پس آخَذَتْ پکڑ لیا ہم ان کو سَاعِقَتُ الْعَذَاب عذاب کی ایک کڑک نے عذاب الْحُون ایک زبردست دردناک رسوا کرنے والا جو عذاب ہے اس کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا اور ایسے ہی نہیں پکڑا کہ اللہ کا عذاب مسلط ہو گیا بِمَا کَانُوْ يَكْسِبُون جواز پیدا کیا جا رہا ہے ان کی اوپر اللہ کی عذاب آنے کا اللہ کو شوق نہیں عذاب دینے کا بلکہ بِمَا کَانُوْ يَكْسِبُون یہ جو یہاں پر باہ ہے یہ باہ ہم کہتے ہیں عربی زبان میں کہ اس باہ کا معنی ہے بدلہ باہ بدلے کے معنی میں بھی بعض اوقات آتی ہے بِمَا کَانُوْ بَدْلَا اس کا مَا کَانُوْ يَكْسِبُون جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اب میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے برے لوگوں کے برے انجام کو بیان کر کے اللہ اچھے لوگوں کے اچھے انجام کو بھی بیان کرتا ہے تاکہ دونوں قومیں جو ہے نا وہ ہدایت پر چلتی رہیں نافرمان جب اپنا برا انجام پڑیں تو وہ باز آ جائیں اور فرمبردار جب اپنا انجام پڑیں اچھا تو وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور شکر کریں ایک ہدایت پائے دوسرا شکر کریں قرآن کا پیارا اسلوب دیکھیں وَنَجْجَئِنَا وَاوْکَمَانَا اور نَجْجَئِنَا ہم نے نجات دے دی اللہ ذینا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہے ہم نے ان کو نجات دے دی اب آگے ایک پورا مقالمہ ہے پورے رکوع کے اندر زندگی رہی تو انشاءاللہ کال ہم شروع کریں گے کہ اللہ کے حضور جب بندے پیش ہوں گے موہ پہ موریں ان کی جلد گوائی دے گی ہاتھ گوائی دیں گے پاؤں گوائی دیں گے اور پھر مقالمہ کریں گے بندے اپنی جلد کے ساتھ کہ تم میرے خلاف گوائی دیتی ہو تم آنکھیں میں تم میرے خلاف گوائی دیتی ہو کیوں دیتی ہو اللہ تعالیٰ اس جلد کو اور جسم کے آرگنز کو طاقت دے گا اور یہ کہیں گے ہمیں بولنے کی طاقت اسے نے دی ہے جس نے تمہیں دنیا میں بولنے کی طاقت دی تھی اس وقت تم غالب تھے آئے تمہارے مو بند ہیں آج اللہ نے ہمیں بولنا جو ہے وہ عطا فرمائے یہ اگلا پورا رکو قیامت کے برے آوال کے حوالے سے ہے جو نافرمان قوموں کی اوپر اللہ تعالی جاری فرمائے گا اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے ہمیں اپنے فرمو بردار بندوں میں شامل فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا